پانی اُبالتا ہے کس کو کہیں گے کون ہے اُبالنے والا پانی پتیلا گیس باچس یہ آدمی کون اُبال رہا ہے اس کو ایک انسان انسان کب بنتا ہے اگر ہم سب کے سب دیوائن فراغمنٹ ہیں تو ہم سب انسان کب بنتے ہیں فیزیکل باڈی کب اور کب نہیں کیسے ہو جاتے ہیں کب کا تو کوئی آنسر ہی نہیں ہے انتکال سے انتکال سے اس باڈی کے لئے انتکال لیکن دیوائن فراغمنٹ کے لئے تو کوئی انتکال ہے ہی نہیں ٹائم لیس ہے تو کیسے آیا یہ فیزیکل باڈی کے چنگل میں اگر ہم دیوائن فراغمنٹ کو مانتے ہیں تو کیسے ہوا آئیے مستر کہتے ہیں بہت آسان ہے ارے جیسے شیڈو دکھائی دیتی ہے پرچھائی سورج چم کا پیڑ اور پیڑ کا شیڈو ہم کھڑے ہیں دھوپ میں دھوپ کی روشنی ہمارا پر پڑی شیڈو بن گیا ایسے ہی ایک آدمی باڈی بن جاتا ہے شیڈو کی طرح ایسے ہی جب پیور آویرنس سورج کس کے ساتھ پھستی ہے اس کے ساتھ میں باڈی ہوں اس آئیڈیا کے ساتھ جب پیور آویرنس کنیکٹ ہوتی ہے تو شیڈو بن جاتا ہے اور یہاں پر ہم بن جاتے ہیں فیزیکل باڈی بن جاتی ہے ہمارا پریوار ہمارا گھر ہماری فیوچر ہماری دنیا بن جاتی ہے کیسے بنتی ہے پیور آویرنس کوئی سورج جیسی چیز اور اس باڈی کے ساتھ یہ فیلنگ ادھے ہونا کونسی فیلنگ کہ میں یہ باڈی ہوں اور بن گیا ایک انسان سوچنے والا انسان پریشان ہونے والا انسان چاہنے والا انسان ڈرنے والا انسان چنتہ کرنے والا انسان بن گیا اسے شیڈو بنتی ہے اور کیا ہوتا ہے پتا ہے جب ایک آدمی چلتا ہے رستے پہ تو اس کی پرچھائی کبھی چھوٹی ہوتی ہے کبھی بڑی ہوتی ہے کبھی موٹی ہوتی ہے کبھی پتلی ہوتی ہے ایسے ہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے انسان کبھی خوش دیکھتا ہے کبھی سفر کرتا ہوا دیکھتا ہے کبھی اس کی زندگی آسان ہوتی ہے کبھی بہت مشکل ہوتی ہے کبھی لگتا ہے اس کو سب کچھ مل جا رہا ہے اور کبھی کبھی لگتا ہے سب کچھ کھو رہا ہے دیسٹنی کے حساب سے یہ سب اور کچھ نہیں ہے پیور آویرنس اور میرا اس باڈی کا ہونا کی فیلنگ اس کی وجہ سے بن گیا شیڈو اور شیڈو بڑا چھوٹا دیکھتا ہے ایسے ہماری زندگی اتھلی دیکھتی ہے کبھی گہری دیکھتی ہے کبھی بدلتی ہوئی کبھی پریشان یہ بدلاؤ شیڈو کے بدلاؤ سے زیادہ کچھ نہیں ہے ایک پرچھائی کے بدلاؤ سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور جب باڈی ختم ہو جاتی مر جاتی ہے تو جو انسان تھا وہ تو گیا جسے پرچھائی ختم ہو گئی دو چیز بچتی ہے کیونکہ آپ کو واپس جاتے سمیں دو چیزوں کو experience کرنا ہوگا ایک تو witness جو ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن involve نہیں ہوتا کرشنے کہا کرتے تھے میں ساکشی ہوں ساکشی بھاو کہا کرتے تھے تو وہ بچا رہتا ہے باڈی مر گئی ایسے shadow گیا ویسے گیا باڈی اور shadow ایک سامان ہے بچا کیا ساکشی اور دوسرا کیا بچا great unknown جس کو کوئی جان نہیں سکتا یہ دو چیزیں بچ جاتی ہیں اب یہ دونوں میں difference سمجھئے ایک ساکشی میں اگر آپ ساکشی میں ہوں گے اور جب آپ باڈی میں ہوں گے تو آپ کیسے سوچیں گے کیسے behave کریں گے ایک ساکشی کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ ہوا یہ مرا میں جانتا ہوں یہ بھاگا میں جانتا ہوں یہ دکھ ہے میں experience کر رہا ہوں دکھ کو سکھ ہے میں experience کر رہا ہوں سکھ کو ہر چیز کا میں جانتا ہوں state اور باڈی کیا بولتی ہے یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا یہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے I know ساکشی اور باڈی کہتی ہے I do اس کو لگتا ہے ہر چیز میں کر رہی ہوں جیسے shadow کو لگتا ہوگا جب ہم بھاگتے ہیں تو shadow کو کیا لگتا ہوگا میں بھاگ رہا ہوں کہ صحیح میں shadow بھاگتی ہے اور shadow تو اور زیادہ کم سے کم باڈی تو ایک سائز کی ہے shadow چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے تو shadow کو لگتا ہوں دیکھا میں کتنا بڑا ہو گیا میں کتنا چھوٹا ہو گیا اری میں اتب بہت چھوٹا ہو گیا اری میں تو ختم ہو گیا دیکھا کبھی shadow ختم ہو جاتی ہے جب سورج اگرم ایسر پہ آتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو میں جانتا ہوں experience میں اس کی بات کر رہا ہوں جو باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں جان رہا ہوں ہو رہا ہے میں جانتا ہوں بھوک لگ رہی ہے میں جان رہا ہوں میں بھوک کو experience کر رہا ہوں بخار ہو گیا میں جانتا ہوں بخار کو experience کر رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں تو یہ سچ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں تو یہ غلط ہے کیونکہ کوئی کرنے والا اندر بیٹھا نہیں ہے جیسے ادھر شیڈو میں کوئی انسان نہیں ہے کوئی ہے نہیں ادھر وہ خالی شیڈو ہے ایسے ہی اندر میں کوئی ڈور نہیں ہے یہ خالی لگتا ہے ایک فیلنگ آتی کیسے لگتا ہے اسے سوتے سمجھ سپنا ایک experience ہے جیسے یہ سمجھے دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے اپنے آپ یہاں تک کی یہ جو idea نکلتا ہے نا بار بار کہ میں کر رہا ہوں یہ بھی اپنے آپ ہی نکلتا رہتا ہے gas پہ پانی رکھا gas لایا پانی اوبالتا ہے کیا پانی اپنے آپ اوبالتی ہے نہیں کیا پتیلا اس کو اوبالتا ہے نہیں کیا آگ اس کو اوبالتی ہے نہیں کیا gas اس کو اوبالتا ہے نہیں gas آگ پتیلا پانی اور یہ جلانے والا مچس یہ سب اکٹھا ہو جائے ایک جگہ پر اور کچھ دیر کے لیے تو پانی اوبالتا ہے کس کو کہیں گے کون ہے اوبالنے والا پانی پتیلا گیس مچس یہ آدمی کون اوبال رہا ہے اس کو ہم لوگ کہیں گے ہم اوبال رہے ہیں of course پتہ ہے کیوں کہیں گے کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اوبال رہے ہیں اوبال لیجی بینہ مچس کو اوبال لیجی بینہ پتیلے کو اوبال لیجی اس نے کچھ کیا تھوڑی ہے everything is just happening اور ہر چیز ہر چیز کو affect کر رہی ہے ایک ٹائم آئے گا جب آپ اسی چیز کو کریں گے جو آپ کا purpose ہے اگر تب تک نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں سنتے رہیے کیونکہ یہ بھی ہو رہا ہے